ہلو ایوریون تو آج میں آپ کے ساتھ فولے فولے ایک دم بلون جیسے بھٹورے کی ریسی پلے کر آئی ہیں بہت ہی آسان طریقے سے بنا کر تیار کریں گے بینا کسی تام جھام کے اور ساتھ میں بہت ہی ریسٹی چھولے بھی بنائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تیکچر بہت ہی تیسٹی بنائیں گے فرنس ایک بار ٹرائے ضرور کرنا اور ویڈیو کو بینا اس کیپ کے پورا ضرور دیکھنا تب ہی اسی طرح کی شاندار بھٹورے اور چھولے آپ گھر میں بنا پائیں گے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں اس آسان مزیدار اور ٹیسٹی ریسی پی کو تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک کپ چھولے لیے تھے ان کو میں نے رات بار بھگو کے رکھا تھا سمپل پانی کے اندر اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں سوک ہو چکے ہیں اچھے سے فول چکے ہیں اس کو اچھے سے واش کر لیں گے اس کا پانی میں نکال دیا ہے ساپ پانی سے اچھے سے کلین کر لیں گے اب میں نے یہ لیا ہے ایک پین اس میں میں نے ڈالا ہے ڈیڑھ کا پانی دو چمچ چائی کے پتی اس میں ڈالیں گے آٹھ سے دس ٹکڑے آملا کے سوکے آملا کے ان کو اچھے سے وائل کریں گے جب اچھے سے وائل ہو جائے تو اس کے بعد ہی ہمیں لگ بھگ اسے پانچ منٹ تک اور وائل کرنا ہے میڈیم سے ہائی فلیم کے بیچ میں تو لگ بھگ پانچ منٹ ہو چکے ہیں اچھے سے وائل ہو چکا ہے تو اس کو سائٹ رکھا اب میں نے ایک پریشر کوک کر لیا ہے اس میں سارے چھوڑے ہم ڈال دیں گے اور ہاف ٹی اسپون جتنا میں نے اس میں بیکنگ سوڑا ڈالا ہے ہاف ٹی اسپون جتنا ہی ہم نے اس میں نمک ڈالا ہے اب ہم اس میں ڈیڑھ کا پانی ڈالیں گے ہمیں بیسکلی اس کا جو چھلکہ ہوتا ہے اس کو ریموو کرنا ہے تو بہت زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا ہے تو ڈیڑھ کا پانی اس میں ڈال دیا ہے اب جو چائک پتی والا پانی تھا پانچ سے چھ سیٹی ہمیں ہائی فلیم پڑ لینی ہے اب میں نے یہ لیا ہے میکسنگ باول اس میں میں ڈال رہی ہی دو کپ میدہ اسے کے ساتھ دو بڑا چمٹ ڈالی ہے میں نے یہاں سوژی ون ٹی اسپون اس میں ہم ڈالیں گے بیکنگ سوڑا جسے کھانے والا سوڑا کہتے ہیں میٹھا سوڑا بھی کہتے ہیں ون ٹی اسپون ہی میں نے اس میں ڈال لیا ہے پی سیوچینی ون ٹی اسپون ہی میں نے اس میں ڈالا ہے نمک سب چیزے ایڈ کرنے کے بعد میں نے ایک ٹی اسپون ڈالا ہے غی پر فورتھ کپ ڈالا ہے میں نے دھئی اچھے سب چیزے جو مکس کریں گے بہت زیادہ میں مکس نہیں کرنا ہے نہیں تو اس میں مہین لگ جائے گا تو الکا سائے مکس کیا ہے اس کے بعد میں نے ہلکا سا گرم پانی لیا ہے ہلکا الکا گرم پانی اس میں ڈالتے جائیں گے ایک کپ میں نے پانی لیا ہے جھرت کے ساتھ سی ہمیں ایڈ کرنا ہے ہمیں اس کا پڑی جیسا آٹا لگانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس میں ہلکہ ہلکہ سے کریکس نظر آ رہے ہیں ہمیں اس کو اتنا نیڈ کرنا ہے اتنا گودھنا ہے کہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اس میں جو بھی کریکس ہے وہ بلکل سمودھ نہ جرائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے اچھے سے نیڈ کر لیا ہے بہت ہی اچھے سے نیڈ کیا ہے اور اس میں کوئی بھی کریکس نہیں ہے اب اس کو ہمیں گھیلے کپڑے سے ڈھک کر رکھنا ہے میں نے بڑی سائچ کے پیاز دو ہی ٹاماٹر لیے دو ہری مرچی لیے پیاز اور لسون کو ہم باریک چوپ کر لیں گے اور ادرک ٹاماٹر اور جو ہری مرچی ہے ان کو کٹ کر کے ہم گرینڈنگ جار میں ڈال لیں گے ہمیں اس کا پیسٹ بنا کر تیار کرنا ہے تو گرینڈنگ جار میں سبھی چیزوں کو ہم چوپ کر کے ڈال دیں گے ٹاماٹر ہری مرچی اور ادرک کو تینوں چیزیں میں ڈال دیے اب لگ بگ ہمیں آٹھ سے دس کالی مرچی کی دانیں لینا ہے وہ بھی اس کے ساتھ گرینڈ کر لینا ہے میں نے یہ چوپڑ لیا ہے اس میں لسون اور جو پیاز ہیں ان کو میں نے کٹ کر ڈال دیا ہے اور اسے بلکل باریک چوپ کرنا ہے لسون اور پیاز بلکل باریک چوپ ہو کے تیار ہو چکے ہیں اور ادر ٹاماٹر والا پیسٹ بھی بن کر ریڈی ہو چکا ہے اسے کٹوریم نکال لیا ہے میں نے اب آپ دیکھ سکتے ہیں چھولے بھی بلکل اچھے سے گل چکے ہیں لگ بگ پانچ سے چھ سیٹی میں نے اس کی لگائی تھی اور اس کا پریسر اپنے آپ ڈاؤن ہونے دیا اس کے بعد ہی میں نے اس کو کھول آئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چھولے بلکل اچھے سے گل چکے ہیں بلکل پرفیکٹ چھولے ہمارے ابلے ہیں تو ہلکا سا ہمیں اس سے کو میش کرنا ہے بہت ہی تھوڑے سے چھولے ہم کو میش کر لینا ہے چمس سے تو یہ تیار ہو اس کو رکھا سائیڈ میں اب گیس پر رکھی ایک کڑھائی اس میں میں ڈال رہی ہوں تیل تو میں نے یہ سرسو کے تیل کا ہی یوز کیا ہے سرسو کے تیل کا جو ٹیسٹ ہے نا سبجک اندر بہت ہی امیزنگ آتا ہے تو میں زیادہ تر سرسو کا تیل ہی یوز کرتی ہوں اچھے سے گرم ہونے کے بعد میں نے اس میں سہا جیرہ ڈالا ہے آپ چاہیں تو نورمل جیرہ ڈال سکتے ہیں ایک تیج پتہ ڈالا ایک ڈالچینی کا ٹکڑا ایک بڑی لائچی ایک چھوٹی لائچی اور دو لونگ ڈالی ہے اچھے سے ان کو کھوک کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈالے ہیں پیاز اور لیسون جو بارک کر کے رکھے ہوئے تھے ہم نے تو سارے اکسان میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اچھے سے اس کو ہمیں براؤن کرنا ہے بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے آپ ضرور ہیں نہیں تو پیاز بہت زیادہ بارک ہے تو وہ جل سکتے ہیں اچھے سے اس کو بھی میکس کریں گے اس کو بھی کوک ہونے دیں گے بلکل اچھے سے تو اس سے پہلے ہمیں اس میں ڈال ہوئے نمک نمک ڈالنے سے ٹماٹر بہت ہی جلدی کوک ہو جاتے ہیں تو فرینڈز دھیان رکھنا آپ کو نمک بہت ہی کم ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے اوبالنے میں بھی نمک ڈالا تھا اور آگے بھی ہم اسی چیزیں ایڈ کرنے والے ہیں جس سے کی نمک بیلنس ہو جائے گا ٹماٹر اچھے سے کوک ہونے کے بعد میں نے اس میں ہاف ٹی سپون ہلتی پاوڈر ٹو ٹی سپون میں نے اس میں لال میچی پاوڈر ٹین چمچ میں نے اس میں ڈال لیا پاوڈر دھنیا پاوڈر تھوڑا زیادہ اس میں ڈالتا ہے اچھے سبھی چیزوں کو مست کریں گے وہ ساتھا مسالے میں نہیں ڈالنا ہے آپ چاہے تو اگر آپ کو پاس کھڑے مسالے نہیں ہوں تو آپ لاسٹ میں اس میں گرم مسالے کا بھی یوز کر سکتے ہیں اچھے سب دو فٹ کوک کرنے کے بعد میں اس میں ڈال لیا ہیم پاڈolin تو پاڈر ہی ہمیں ڈال نا ہے تو گررینڈیزار میں تھوڑا سا پانی ڈال کر میں نے اس میں ڈال کر دیا ہے اچھے سا اس کو بھی کوک ہونے دیں گے تو جب اچھے سے کوک ہو جائے تیل سے اپریٹ ہو جائے تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال دیں گے اچھے اس اس میں ڈال لیا ہے سب کے اچھے سب پانی اے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے لگ بگ ڈیڑھ کا پانے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس میں جو چھولے گلائے تھے ہم نے وہ چھولے اوبالے تھے وہ سارے سارے چھولے میں اس میں ڈال دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں چھولوں کا کلر کتنا شاندر آیا ہے تو سارے چھولے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اس میں وائل آنے دیں گے جب اس کے اندر اچھے سے وائل آ جائے تو جو ہم نے کھڑے مسالے ایڈ کیے تھے وہ سارے کھڑے مسالے ہم اس میں سے نکال لیں گے کیونکہ کھاتے وقت جب وہ موہ میں آتے ہیں تو بلکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں تو سارے کھڑے مسالے جو میں نے اس میں ایڈ کیے تھے وہ سارے کے کر کے میں نکال رہی ہوں اس طرح سے آپ نکال لیں کیونکہ جب اس میں وہ ہی لاتا ہے تو سارے کھڑے مسالے اوپر آ جاتے ہیں تو سارے کھڑے مسالے میں نے اس میں سے نکال دیا ہے جو بھی میں نے ڈالی تھی چھوٹی لائچی بڑی لائچی لونگ تیج پتہ تو سبھی چیزیں نکالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں چھولے کتنے شاندار لگ رہے ہیں بہت اچھے سے کوک ہوئے ہیں اب ہم اس میں کچھ چیزیں اور ڈالیں گے جیسی کہ میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک بڑا چمچ چاٹ مسالہ آپ چاہیں تو امچور پاورڈر کا بھی use کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے اس میں ڈال لی ہے ایک بڑا چمچ کسوری میتھی اس کو بھون کے ڈالا ہے کرسٹ کر کے اس کے بعد میں نے اس میں دھنیا ڈالا ہے آپ چاہیں تو چاٹ مسالے کی جگہ ناردانے کا پاورڈر ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں امچور پاورڈر ڈال سکتے ہیں تو جو بھی آپ کے پاس اویلیویل ہو وہ اس میں ڈال سکتے ہیں تو اس میں ہم لاشٹ میں ڈالیں گے بٹر تو لگ وقت تین سے چار بڑا چمچ میں اس میں بٹر ایڈ کر رہی ہوں لاشٹ میں بٹر ڈالنے سے اس میں بہت ہی امیزنگ ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی مزیدار چھولے بن کر ریڈی ہوتے ہیں آپ باہر کھانا بھول جائیں گے اگر آپ نے ایک بار اس طریقے سے چھولے بٹر بنائے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں چھولے ریڈی ہوئے اب آٹا بھی بلکل اچھے سے ریشٹ کر چکا ہے ہلکا سا نیڈ اور کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چکنا ڈو ہمارا بن کر تیار ہوا ہے اب اس طریقے سے جس طریقے سے میں دکھا رہی ہوں ویڈیو میں اس طریقے سے آپ کو اس کی پیڑے توڑنا ہے اس طریقے سے برابر آپ کو پارٹ اس کی ڈیوائیٹ کرنا ہے اس کی لوئیاں توڑنی ہے آپ چاہے تو چھوٹے بٹورے بنا سکتے ہیں بھٹ میں تھوڑا سے بڑے سائٹ کی بنا رہی ہوں اس لئے اس کے پانچ پورسن ہی نکلیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو اس کے چھے سے ساتھ یا آٹھ سے نو بھی بنا سکتے ہیں اس کو بیلتے جائیں اور بہت زیادہ پریسر نہیں لگانا ہے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہی ہم کو بیلنا ہے یہ میدہ ہے تو بہت ہی جلدی اسی کھڑ جاتا ہے اس لیے آپ کو اس کو تھوڑا سا بڑا ہی بیلنا ہے تو ہلٹتے پلٹتے میں اس کو بیل رہی ہوں تھوڑا سی شیپ ہی درودر ہو جائے تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے بھٹورے کھانے میں تو ٹیسٹی لگیں گے ہی تو آپ لمبے گول جس بھی سائج کے آپ کو بھٹورے پسند دیں اس طرح سے آپ بھٹورے بنا سکتے ہیں تو تھوڑے مجھے لمبے پسند دیں اور میں نے ان کو بہت زیادہ پتلا بھی نہیں رکھا ہے آپ کو اگر پتلے بھٹورے پسند دیں تو آپ تھوڑا سا ان کو پتلا کر سکتے ہیں میں نے بہت زیادہ پتلا نہیں کیا ہے آپ تکنے سے اس کی دیکھ سکتے ہیں ایک بھٹورے تیار ہوا اب دوسرا بھٹورہ بھی ہم بنا کر دیکھ لیتے ہیں تو لٹتے پلٹتے ہوئے تیل لگاتے ہوئے میں اس کو بھی بیل لوں گی اسی طریقے سے ہمیں اس کو بھی بیل کر تیار کرنا ہے تو تھوڑا سا لمبا ہی میں نے اس کو بھی بیل کر تیار کیا ہے اور تھوڑا سا بڑے سائج کے ہی بھٹورے میں نے بنایا ہے تو اسی طریقے سے ہمیں سارے کے سارے جو بھٹورے ان کو بیل کر تیار کرنا ہے تو پہلے آپ کو تلنا ہے اس کے بعد ہی آپ کو بیلنا ہے ایک ساتھ بیل کر نہیں رکھنا ہے بھٹورے پھولیں گے نہیں اس بات کا دھیان رکھیں میں نے دکھانے کے لیے یہاں دو بھٹورے بیلے ہیں اور ایک طرف میں نے کڑائے میں تیل بھی چڑھا دیا ہے ہائی فلیم پر آپ کو تیل رکھنا ہے بلکل ہائی فلیم پر بلکل کھولتا ہوا تیل آپ کو گرم کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ کو بھٹورے ایڈ کرنا ہے تو تکنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھٹورے بیل کا تحیار ہو چکے ہیں اب پہلے والا جو ہم نے بھٹورا بنایا تھا وہ ہم کڑائے میں ڈال دیں گے تیز گرم سیل میں آپ کو بھٹوروں کو ڈالنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ڈالتے ہی ہلکے سے فولنے لگے ہلکا س آپ کو کچھ سے پریشر دینا ہے اور جو گرم تیل ہے وہ اس کو پر ڈالنا ہے اس سے کیا ہوگا بھٹورے بہت ہی جدی فولیں گے بھی اور بلکل اچھے سے پکیں گے بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بلون کی طرح ہمارا بھٹورا فول چکا ہے اسی طریقے سے بھٹورے آپ کو بند کر تیار ہوں گے فرینڈز اگر آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ میری ساری ٹپس این ٹریس کو فولو کیا تو اسی طریقے کی انٹریسٹنگ ویڈیوز میں آپ کو شیئر کرتی رہتی ہوں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دوسرا بھٹورا بھی میں تل کر دکھا دیتی ہوں ہلکا سا ہم پریشر دیں گے اور جو گرم تھیل ہے وہ ہم بھٹوروں کو پر اس طریقے سے ڈالیں گے تاکہ ایونلی اوپر بھی اچھے سے سکھ جائے اور بہت اچھے سے فول جائے تو ہلکا سا گولڈن ہونے کے بعد میں نے بھٹوروں کو نکال لیا ہے تو اسی طریقے سے ہم سارے سارے بھٹورے بنا کر تیار کر لیں گے فرینڈز بہت ہی امیزنگ بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں میرے گھر میں تو سبھی کو بہت پسند آتے ہیں تو آپ بھی ایک بار اس طریقے سے بنا کر ضرور دیکھنا آپ کے گھر میں بھی سبھی کو بہت پسند آئیں گے چھولے بھٹورے کھانا بھی آپ بھول جائیں گے اتنے امیزنگ چھولے بھٹورے بنتے ہیں فرینڈز ہم نے سرف کر لیا ہے تھوڑے سے میں نے ادرک کے جولینز اس کے اوپر ڈالے ہیں دو بھٹورے سرف کر دی ہیں تھوڑے سے پیاز اور ہریمیچی سے ہم اس کو سرف کریں گے بہت ہی امیزنگ بنتے ہیں اندر کا ٹیکچر بھی ہم آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ بلکل بھی چیٹے چیٹے نہیں بنیں گے کیونکہ ہم نے اس میں سوجی ایڈ کیے تو بہت زیادہ دن تک یہ فولے بھی رہیں گے اگر آپ ضرور کرنا اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا اور کمنٹ شکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیواد ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے شکریہ ملتے ہیں ملتے ہیں